بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب حریر سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک نئی چیز لے کے آئی ہوں یہ ہے ایک ڈرنک یقیناً آپ کو پسند آئے گا اور فرچیں گے کہ شاید ہم بھی یہ گھر میں بناتے ہیں چلیں میں اپنے طریقے سے بنا رہی ہوں آپ دیکھیں کہ آپ کا اور میرا طریقہ سیم ہے یا ڈیفرنٹ ہے اس طریقے سے بھی ضرور ڈیفرنٹ کیجئے گا اس کے لئے میں لے ہوں مینگو پلپ مینک کو دھائی ہے ایس ی устрой desires کوائی ایسیا کو گا مینگو پلف کوئی گفتے کا تحضہ ضرور cas rek یوگورچ کچھ nuts دھائی ہے مینکеров یوں میں بھی کرتے ہیں یہ آج چھوک کریں vanیلا ملے لیں مینگو کوئی بھی فلیور مل جائے کوئی مشکل نہیں یہ چینی ہے شوگر یہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایک کر سکتے ہیں ان سب چیزوں کو میں جگ میں ڈالوں گی پھر دکھاتے ہیں ان سب کو میں جگ میں ڈالوں گی اس کے ساتھ سارے چیزیں آپ نے اکٹھے اس میں ایک کر لینا ہے یہ تین سے چار گلاس بن جائے گا اور اس کو آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے شوگر اور آئس یہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں بچوں کے لیے بہت اچھی چیزیں جو بچے مینگو نہیں کھاتے یا فروٹس نہیں کھاتے ان کو آپ اس طریقے ہیں یا دہی نہیں کھاتے دودھ نہیں پیتے تو اس طرح ڈیفرانٹ شیف میں وہ یہ چیزیں لے لیتے ہیں آپ ان کو یہ ضرور بنا کے دیں میں ابھی یادی چیزیں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں ساری چیزیں میں نے جگ میں ایڈ کر لی ہیں اب میں ان کو گرائنڈ کروں گی جب ہم ان کو تھوڑا سا گرائنڈ کر لیں گے ہم اس میں شوگر چیک کر لیں گے چینی پوری ہے اگر کام ہے تو ہم اور ایڈ کر لیں گے نہیں تو اکے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے حساب سے چینی پوری ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم اس کو گلاس میں نکالتے ہیں دیکھئے فرینز ان کا کلر کتنا خصورت آیا ہے بہت کریمی ٹیکسچر ہے اس کا اس میں ہم نے یوگرٹ بھی ایس کریم بھی یوز کی ہے اگر آپ کو ایس کریم مہنگو مل جائے تو اچھی ہے اگر مہنگو ایس کریم آپ کو نہیں ملتی تو آپ اس میں منیلا بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھئے اوپر سے میں نے اس کو سیم مہنگو پیوری کے ساتھ تھوڑا سا اس کو ڈیکوریٹ کر لیا ہے بلکل لائٹ سا آپ کے پاس مہنگو چنکس ہوں تو آپ اس کے ساتھ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں آپ بچوں کو سرف کریں ان کو یقینا پسند آئے گا آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے ایک منٹ میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا یقینا آپ کو پسند آئے گا میرے چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ لائے گا